السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سید علی آپ سبی کو اپنی یوٹیوب چینل اقرام اسلامی کوٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبی بخیر ہوں گے ہاں تو ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ان کی شکل صورت کے ایسی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کے گنتی بھی نہیں کر سکتے یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقلیق ایسی ہی کی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں نماز کی شکل میں ویسی فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں لیکن ان کی اور ہماری عبادت میں بہت فرق بھی ہے جیسے سات آسمان ہیں سات طبق زمین ہیں سات طبق آسمان ہیں ایک طبق زمین پر ہم رہتے ہیں اور سات طبق آسمان میں فرشتوں کی کثیر تعداد ہے جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو جیسے ہی آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ فرشتوں کی کثیر تعداد موجود ہے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً کہا حضور اس کی تعداد کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہے اور ان کی عبادت کچھ یوں ہوں دوستو کہ سمجھ لیجئے کہ ہم جس طرح ارکان ادا کرتے ہیں اپنی نماز میں تو یہ صرف ایک رکن یعنی اگر کوئی خیام کی حالت میں کھڑا ہے تو خیامت تک اس کو خیام ہی میں رہنا ہے اگر کوئی سجدے کے حالت میں ہے تو وہ سجدے کے حالت میں کوئی رکو کی حالت میں ہے تو رکو کی حالت میں اور کوئی قائدے میں بیٹھا ہے تو قائدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا بس یہی ان کی عبادت ہے دوستو اور فرشتوں کی ایک جمعات ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں جبریل علیہ السلام کا نام آتا ہے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب فرشتوں میں سے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دوستو محفلوں کا انعقاد کیا کیجئے عبادت کیا کیجئے ذکر اشغال کیا کیجئے اللہ تعالیٰ خبول فرمائے آنے والے ویڈیو میں کچھ دوسری ٹوپک پہ ہم بات کریں گے اگر دوستو آپ کو یہ ٹوپک پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے جزاکاللہ خیر اللہ حافظ